اسلام علیکم آج ہم جو سبجیکٹ دیکھیں گے اور اس میں جو ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے انگلیز جیورسکوڈنس سبجیکٹ کو دیکھیں گے اور اس میں ہم ٹاپک دیکھیں گے سب سے پہلے discuss upon the practical value of جیورسکوڈنس اصول قانون سے کیا براد ہے بہتصر اصول قانون کے بارے میں جو نظریات ہم بیان کریں دیکھتے ہیں جیورسکوڈنس کہ جیورسکوڈنس کس کو کہتے ہیں میرے خیال میں جیورسکوڈنس انتہاری اہن سبجیکٹ کیونکہ جیورسکوڈنس میں تمام جو سبجیکٹس اندر تھوڑا تھوڑا کونسٹس دیئے گئے ہیں اس میں پی پی سی کا بھی کونسٹ ہے اس میں ٹاٹ کا بھی ہے اس میں حق کے اسائز کا کونسٹ بھی موجود ہے پروپرٹی کا بھی موجود ہے تقریبا جتنے ہم انٹرنیشنل لاؤ کا موجود ہے کانٹریکٹ کا موجود ہے کہ جو ہم سبسینٹیو لاؤ کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں وہ موسیلی ہر کسی کا کونسٹ انگلیس جیورسکوڈنس میں موجود ہے تو جو لوگ انگلیس جیورسکوڈنس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو یہ بیسیکلی آپ کی لاؤ میں بنیاد بنانے والا سبجیکٹ ہے سمجھتا ہوں کہ انگلیس جیورسکوڈنس پڑھنے سے تین سال آپ لاؤ پڑھیں گے آپ کی بنیاد بن جائے گے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور ایک اچھے وکیل بننے کے لیے انگلیس جیورسکوڈنس میں اچھا ہونا بہت ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں جی جیورسکوڈنس جیورسکوڈنس کا اردو ترجمہ اصول کانون کیا جاتا ہے کونسٹ کہہ کہ کونسٹ کانون کے پیچھے اصول کیا ہے یہ گریزی لفظ لاتینی الفاظ جیورس اینڈ پروڈنسیا سے بلکر بنا ہے لفظ جیورس کے معنی کانون پروڈنسیا کے معنی شعور و آگائی کے کہ کانون کے متعلق شعور و آگائی کہ یہ کانون کیا ہے گوئے اصول قانون کو ہم قانون کا شعور یا قانون کا علم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قانون کے بارے میں ہونے چیئے کہ یہ قانون کیا ہے ہم اس کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ آسٹن کی رائے میں اصول قانون مربجہ قوانی کے فلسفیانہ مطالعہ کا نام ہے جیورسکوڈنس قوانی کے فلسفیانہ مطالعہ کہ یہ قانون کیوں وجود میں آیا کیسے آیا اس کا فلسفہ کیا ہے اگر ہم سولمنٹ کی تاریخ دیکھیں تو سولمنٹ کہتا ہے اصول قانون ایسا علم ہے جو ملکی قوانین کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے میں مددکار ثابت ہوگا کہ ملکی قوانین کے بنیادی اصول پاکستان ہے ہمارے جو قوانین بنے میں ہیں ان کا بنیادی اصول کیا ہے کہ ہم نے اسلام کے خلافے لیجسلیشن نہیں ہو سکتی تو ہمارے قوانین کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے میں بنیادی چیز اسلام اور جو انگلیس قوانین ہیں وہاں آمان سابرن ہوتی ہے ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں تو ان کی قوانین کی بنیاد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں گریبی اگر ہم تعلیم دیکھیں قائدے اور ذابتوں کے ذریعے قانون کے نظام کو منظم طریقے سے بلوکار لائے جاتا ہے اس علم کے پیچھے جو اصول ہوتا ہے اسے اصول قانون کے اصول قانون قانون کے پیچھے کیا اصول ہے قانون بزاہد بزاہد خود بھی اصول ہوتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے اس قانون کے پیچھے کیا اصول اب ہم دیکھتے ہیں کہ سولمنڈ اور ہولنڈ جیسے مفقرین کی آراء کو سامنے رکھیں تو ہم خود کو اصول قانون کی بازے تعریف کے بلکل قریب پائیں گے ان مفقرین کے نزدیک اصول قانون صرف ان اصولوں اور قائدوں کے مطالعہ کا نام ہے جو اسے ملکی یا شہری قانون سے مطالع ہیں ہر ملکی قانون کو جانچنے اور سمجھنے کے لیے اس قانون کے وجود میں آنے کی وجہ ان کی اہمیت مقصد و افادیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور جن اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ مطالعہ کیا جاتا ہے اس کا نام اصول قانون ہے یہ قانون کس طرح وجود میں آیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے جیسے کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے اگر اس حوالے سے کوئی قانون آتا ہے تو اس کی وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے کرونا وائرس اس کی اہمیت کیا ہے کہ سب کچھ بند دعوی ہے حالات خراب ہونے میں ہیں تو اس تناظر میں وہ قانون آئے گا کہ ہم نے ان کو کیسے منیج کرنا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر لیٹسلیشن کی جاتی ہے کرونا کے حوالے سے کہ آپ نے انہیں 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 پیس کو فالو کرنا ہے کچھ اصول بنائے جاتے ہیں تو اس سے لوگوں کے مرنے میں کمی آئے ہیں لوگوں کے انفریکٹ ہونے میں کمی آئی ہیں اب اس کے ہم مکتبہ فکر کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جیورسکوڈنس ہوتی کیا ہے جیورسکوڈنس کانون کے فلسپیانہ سٹیڈی کا نام ہے کہ اس کانون کے پیچھے حصول کیا ہے اس کانون کا فلسفہ کیا ہے اب اس کے مکتبہ فکر سکول آف تھوٹس اس کے چار سکول آف تھوٹس ہیں ہمارے سوڈنٹ کے فیوز ہوجاتے ہیں سکول آف تھوٹس میں سکول آف تھوٹس یہ ہے جیسے ہمارے اسلام میں ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے لیکن ایک سکول آف تھوٹ ان اصولوں کی تشریح ایک طریقے سے کرتا ہے ایک سکول آف تھوٹ ان اصولوں کی تشریح ایک طریقے سے کرتا ہے ہمارے چار امام ہیں تو وہ چار امام جو ہیں وہ مختلف باتوں پر مختلف طریقوں سے تشریح کر رہے قرآن اور ندیس سیم ہیں اصول سیم ہے صرف ان کی تشریح میں فرق ہے اسی طرح انگلیس جیورسکوڈسٹ کی تشریح کانون کی تشریح یہ چار سکول او تھوڈ ہیں ان کے جیورسٹ ہیں وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں ایک جیورسٹ کہتا ہے اس طرح ہے دوسرا سکول او تھوڈ کہتا ہے کہ کانون اس طرح ہے تیسرا سکول او تھوڈ کہتا ہے چوترا سکول او تھوڈ کہتا ہے تو ہم سب سے پہلے جو سکول آف تھارڈ سٹیڈی کریں گے وہ ہے انیلیٹیکل اور انپیرٹیف سکول آف تھارڈ تحلیلی یا جبری مکتبہ فکر تحلیلی یا جبری مکتبہ فکر اس کے نام سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بھو اس کے جو سب سے بڑے جیوریسٹ ہیں تحلیلی یا جبری مکتبہ فکر کے وہاں آسٹر حکمیہ نظریہ قانون ان کی نظر میں کہ جو صرف سیاسی اقتدارِ آلہ کی ہدایت اور احکامات کو قانون ماننا ان کی نظر میں کہ جو سیاسی اقتدارِ صوریلیٹی آسیتہ ہے جو ادارہ یا کوئی فرق اگر سوبرینیٹی حاصل کر جاتا ہے تو اس کا جو حکم ہے وہی کانون ہے اس کے علاوہ کوئی کانون نہیں یہ انٹرنیشنل لا کو لالی مانتے ہیں انٹرنیشنل لا میں ٹریٹیز ہوتی ہیں دو ملکوں کے درمیان اصول وضع ہوتے ہیں اب ہم ہی رضا مندی سے عمل کیا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو سوبرین پاور جو آرڈر دے سوبرین پاور جو کام کرے وہی کانون ہے جن کے نزدیک ایسے احکامات ہدایات پر عمل کرنا ہر شہری کا فرض ہوتا ہے اس کا نفاظ قوت ناظر سے کرائے جاتا ہے جو پولیس پوجھ اور عدالتیں ہو سکتی ہیں خلاف برزی پر سزا کا نفاظ ہوتا ہے اس نظریوں کو بودن اور ہورپ جیسے مفکرین نے فروغ دیا تو آسٹن کے جو نظریات ہیں جو حکمیہ نظریہ ہیں اس میں تین بنیادی اصول ہیں کمانڈ اقتدار عالی پاور آف سینکشن ہے حکمیہ قانون کا نظریہ ان تین چیزوں پر ایسا فرمان جو اقتدار عالی نافذ کرے اور قوت ناظر کی طاقت سے اس کا نفاظ زبردستی کرائے قانون کلاتا ہے اس کے علاوہ کوئی قانون ہرگز قانون نہیں ہوتا گویا ایسا حکم جو حکم کا درجہ رکھتا ہے ایسا قانون جو حکم کا درجہ رکھتا ہے جو کسی سیاسی اقتدار عالی جو کسی ایک سے زائد اشخاص پر مستمیلوں کی طرح سے نافذ ہوتا ہے اس پر قوت ناظر کے زور سے زبردستی عمل کرایا جائے اخلاف برزی پر سزا دی جائے کوئی قانون کا حضائیم کی نظر کہ قانون جبری حکم ایمپیرٹیو سکول آف تھوڈ کہتا ہے کہ جو جبری حکم ہے اور جو اقتدار عالی اس کو نافذ کر سکتا ہے صرف وہی قانون اس پر جوریس کرٹیسزن کرتے ہیں کہ جو ایمپیرٹیو چیوری ہے اس میں اخلاقی قدروں کو افتدار حکمیاں نظریہ قانون ایمپیرٹیو چیوری پر یہ تنقید اخلاقی مقتباش کر کے پیلوکار کرتے ہیں جن کے نزدیک اخلاقیات قانون کی اساس ہے ہر قانون کی وجہ تخلیق اور مقصد تخلیق میں اخلاقیات کا بہت بڑا امن تقل ہے تو جو جوریس پر تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ایمپیرٹیو چیوری ہے انہوں نے صرف سوڈرن کی پاور کو تسلیم کر لیا ہے اخلاقیات کو بالکل نگاہ دی سزا کا عدم میار عموماً جو سوڈرن لوگ ہیں کہ وہ سزا کا عدم میار ہوتا ہے کسی کو کم سزا دیتی کسی کو زیادہ سزا دیتی سوڈرن نے تو اس میں سزا کا میار جو ہے وہ عدم میار ہوتا ہے تیسری چیز جبر اور تشدد نہیں بلکہ حصول و انصاف وہ کہتے ہیں قانون کا مطلب جو ہے وہ جبر اور تشدد نہیں ہے حصول انصاف ہے کہ انصاف ملے کہ وہ جو سوڈرن پاور ہے وہ اس طرح یوز ہو کہ لوگوں کو انصاف ملے یہ نہیں کہ صرف جو کہ سوڈرن پاور میں آ گیا وہ جنار جبر اور تشدد کے ذریعے اپنے حصول لاغو کرے عالی طبقے کا مفاد کہ عموماً امپیرٹیو تیوری میں وہ لوگ اپنی قریبی لوگوں کو باشاہت ہے نہیں کہ اپنی قریبی ملنے جو ملنے قریبی لوگوں کو تو سزا نہیں یا تیام لوگوں کو بڑی سخت سزائنس میں دی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھی امپیرٹیو چھوڑی اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ رہتی ہے تاریخی مکتبہ فکر یہ جو سکول آف تھارڈ ہے اس میں کون کون سے جیوریسٹس کو مانتے ہیں اس ایک جرمن محقق اور مفقق ساوینی کو اس مکتبہ فکر کا بانی کہا جاتا ہے اس مکتبہ فکر کا جو بانی ہے وہ سامنی سر ہنریمن بھی اس مکتبہ فکر کے چند عظیم علم برداروں میں سے تھا جس کے بقول تاریخی محرکات اور واقعات کا مطالعہ کیے بغیر قانونی نظام کو سمجھنا بہت مشکل ہے ان کے بقول یہ ہے کہ قانون کو تاریخی محرکات اور واقعات کے بغیر آپ نہیں سمجھا سالمن اس مکتبہ فکر کے محقق کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قانون تاریخی ارتقاء کو جاننا سمجھنا اور بنیادی اصولوں کو جاننے اور سمجھنے میں مدد دیتا ہے یہ سکول آف تھانٹ کہتا ہے کہ قانون کو سمجھنے یورسپوڈلز کو سمجھنے کے لیے تاریخی محرکات اور واقعات کو اہمیت دینا ضروری ہے اس مکتبہ فکر پر تنقید کیا ہوتی ہے تاریخی مکتبہ فکر کے مفقرین اصول قانون کو ماضی پر پرکتے ہیں لا محالہ جب تاریخ کا تعلق ماضی سے ہوگا تو قانون بھی ماضی سے متعلقہ ہوگا ایسی صورتحال میں حال اور مستقبل کا کیا بنے گا انسان کا تعلق صرف ماضی سے نہ ہے بلکہ حال اور مستقبل سے اس پر جو جیورسپوڈلز کو نہیں دیتے ہیں کہ یہ صرف ماضی کو اہمیت دیتے ہیں تاریخ کو اہمیت دیتے ہیں جو حال ہے اور مستقبل ہے اس کے حوالے سے یہ جیورسپوڈلز کو نہیں دیتے ہیں اب تیسرا مکتبہ فکر جو ہے وہ ہے نیچرل سکول آف تھوڑ فطری مکتبہ فکر یہ کہتے ہیں جی کہ جو جیورسپوڈلز کو نیچر کے حوالے سے دیکھنا چاہیے اصول قانون کو نیچر کے حوالے سے دیکھنا چاہیے فطری مکتبہ فکری سمر پر زور دیتا ہے کہ چونکہ قانون یا ذات عقل کے تراشی ہوتے ہیں اور قانون کے تمام نظریات عقل کی ہدایت پر قائم ہوتے ہیں عقل کی رہنمائی فطرت نے کیا ہے لہٰذا قانون فطرت کی پیدا بات اور اسی ہوا اس کے بارے میں سیلمنٹ کا نظر ہے کہ حقیقت میں قانون عقلی ذاتوں پر مشتمل ہے فطرت نے عظم سے آج تک فطری قانون کے مختلف نظریات کو اسی بنیاد پر ڈھالا ہے مرکزی تصور یہ ہے کہ با مقصد اخلاقی اصول موجود ہیں اور ان کا انحصار کائنات کی لازمی فطرت پر ہے اس مکتبہ فکر کے مطابق فطرت کا مطالعہ حصول قانون ہے ان کے خیالات اس مفروضے پر قائم ہیں کہ انسانی عمر اس کی فطرت کا حال ہے وہ کہتے ہیں فطرت کا جو مطالعہ ہے اصل میں یہ جیرس پودس ہے یہ کہتے ہیں فطرت کا مطالعہ جیرس پودس ہے کہ با مقصد اخلاقی اصول موجود ہیں معاشرے میں جو ہے وہ نیچرلی موجود ہیں ان کا انحصار کائنات کی لازمی فطرت پر ہے جب کائنات کی فطرت ہے اس پر ان اخلاقی اصول کائنات میں موجود ہیں اور ان ہی اصولوں کے تأ essay ہمیں انگلیس چیرس پودس کو دیکھنا چاہئے قانون اکل کی پیداوار یہ لوگ کہتے ہیں کہ قانون اکل کی پیداوار ہے اکل فطرت کی ملن ملن یہ جو اکل ہے وہ ہمیں فطرت نہیں دی تو قانون اکل کی پیداوار ہے اکل فطرت کی مرونے میں دیل تو فطرت اکل کو فطرت جو ہے وہ اکل کو جنم دیتی ہے نیچے جو ہے وہ اقل کو جنم دیتی ہے اور اقل قانون کو جنم دیتا ہے لہٰذا اصول قانون دراصل فطرت کا مطالہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصول قانون دراصل فطرت کا مطالہ ہے جو اس پر جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فطری مطبع فکر کے نظریات پر بہت تنقید ہوگی تنقید کرنے میں بین تھم نے کی جو فطری نکتہ نظر کی خیالات تو صرف ایک طرز قلام سے زیادہ اہنیت نہیں دیتی بقول بین تھم فطری قانونی اخلاق کا قانونی اور سائنسی قوانین میں گڈمنٹ گو کر ظہور پذیر ہوا ہے پھر یہ کہ اگر فطری اصول یا فطرت کو مد نظر رکھا جائے پھر اخلاقیار کا جنازہ نہیں دیتی فطرت تو یہ ہے کہ انسان ننگی حالت میں پیدا ہوا اب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ننگا رہنا اسلام کے انسان کے لئے ضروری ہے اس طرح تو ننگا رہنا ہے فطری قانون بن جائے گا تو اس کے بہت زیادہ پریٹکس ایمبو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح فطرت کو لیا جائے تو اس کے یہ نقصان ہیں اب جو چوچھا سکول آف تھوڑ ہے اخلاقی مقتبہ فطرت ان کی سوچ یہ ہے کہ اخلاقیار جب زیادہ طاقت اختیار کرتی ہے تو وہ قانون بن جاتی ہے اس سکول آف تھوڑ میں اصول قانون ایتسیکل سکول آف تھوڑ کہتا ہے اصول قانون نہ تو مکمل طور پر تاریخی اتقا کے مطاقے کا نام ہے اور نہ ہی یہ فطرت ہے نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقتدرِ عالیٰ کا فرمان ہی قانون ہے یہ تینوں تھیوریز کو ڈنائی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تاریخی اتقا کے مطالقہ نام بھی قانون نہیں ہے اصول قانون نہیں ہے نہ ہی فطرت ہے نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوورن کا حکم ہی صرف قانون ہے ان تمام خیالات کے برقس جو مقتبہ فکر وجود میں آیا ہے وہ اخلاقی مقتبہ فکر کہلاتا ہے ہوق اور لوگ جیسے محکرین بھی اپنے خیالات کو انسانی حقوق کے تابع کہتے ہیں اخلاقی مقتبہ فکر کے پرچار کرنے والے اصول قانون کا مطالعہ ماضی یا حال کو سامنے رکھ کر نہیں کرتے بلکہ اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں کہ قانون کا مستقبل میں کیا ہوگا قانون انصاف یا اصول مقصد ہی قانون کا اصل مقصد ہے اصول انصاف ہی قانون کا اصل مقصد ہے یہی وجہ ہے کہ اخلاقی مقتبہ فکر والے اصول قانون کا مطالعہ اخلاقی لیاز سے کرتی ہیں انسان ایک معاشرے میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہیں اس لیاز سے اس تعلق میں انسانی اخلاق کی بہت زیادہ دخل ہے ایک انسان دوسرے انسان سے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کرے کس طرح ایک دوسرے سے تعلق ہو تو جو ایتھیکل سکول آف تھاٹ ہے وہ بنیادی طور پر اس چیز پر فوکس کرتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے انصاف کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کا اپنی جگہ پر آنا جب چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں تو تمام معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں میں اس کی بھی ساتھ گاڑی سے دیتا ہوں کس کے انجن ہے تمام پارچ اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں تو یہ انصاف ہے اگر ایک پارڈ اپنی جگہ سے کھل رہا ہے تو یہ انصاف نہیں ہے انصاف یہ ہے تو اس کو اس کی جگہ پر لے کر جائے جائے تو اخلاقی سکول آف تھوڑ یہ کہتا ہے کہ انصاف سپیریر ہے کہ قانون کا بنیادی مقصد انصاف ہونا چاہیے چیزوں کا اپنی جگہ پر چلے جانا چاہیے میکنزم بن جانا چاہیے قانون کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ وہ انصاف فرام کرے اگر قانون کا مقصد صرف وصول انصاف اور فرامیہ انصاف آسٹن کہتا ہے کہ سوبران کا آوڈر ہی قانون ہے سوبران کا ہوگم ہی قانون ہے یہ کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ ہونا چاہیے وہ قانون ہے جو انصاف مہیا کرے ایک حدود میں رہتے ہوئے انصاف ایک جامع نظام کے تحت ہونا چاہیے ایسے قانون کو قانون نہیں کہا جا سکتا جس کا تصور اور مقصد انصاف کی فرامی نہ ہو اصول اخلاق اور اصول قانون کے فرق کو مدد نظر رکھتے ہوئے دونوں کو انصاف کے اصول یا فرامی میں مددگار بنائے جائے قانون کا مطالعہ صرف وصرف اخلاقی لحاظ سے کیا جائے اخلاقی مطبع فکر کے مفقرین کے مطابق اصول قانون کا مطالعہ ماضی وحال کے آئینے سے ہٹ کر مستقبل سامنے رکھتے ہوئے صرف اخلاقی لحاظ سے کیا جانا چاہیے اخلاقیات ہی دراصل قانون ہے اور اصول اخلاقیات کا مطالعہ اصول قانون کا مطالعہ یہ کہتے ہیں کہ اصول اخلاق کا جو مطالعہ ہے وہی اصول قانون ہے اب ہم اپنے نیکسٹ کوئیشن کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ پیسٹن ہم نے یہ دیکھنا ہے کمپیر دا مینیگ آف جورسپوڈنس اینڈس سورسس اینڈس سورسس کمپیریزن آف انگلیز جورسپوڈنس اینڈس سورسسس ہم اب انگلیز جورسپوڈنس پڑھ رہے ہیں کہ ان دونوں کا کمپیریزن کیسے کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی جورسپوڈنس کیا ہوتی انگلیز جورسپوڈنس ہم نے ابھی پڑھی اس کے مکتبے فکر پڑھیں اب ہم پڑھتے ہیں اسلامی جورسپوڈنس کیا ہوتی ہے تو پھر ہم ان کے درمیان ڈیفرنس کر سکیں گے اصول قانون کی تاریخ مقوم معید نویت اور اس کے ماخذات اسلامی قانون اصول کے مقوم تاریخ معید نویت اور اس کے ماخذات سے قطع ہی ہوتی ہیں اصول قانون پر ساتھ کا صفحات پر تصریل بحث ہو چکی ہے تاہم اسلامی قانون سے اس کا تقابل جائزہ اس وقت تک ممکن نہ ہے جب تک اسلامی قانون کے مقوم اور اس کے ماخذات پر کے اسلامی قانون کے ماخذ کون کون سے تاہم ہم اسلامی قانون فکہ کی تاریخ اور وضاحت کرتے ہیں اسلامی قانون کو سمجھنے کے لیے فکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے فکہ اسلامی قانونی ہے کہ فکہ کی ہم ڈیفنیشن دیتے ہیں عبادات اور معاملات سے مطالب عبادات اور معاملات سے مطالب اسلامی شرعی احکامات کو اسلامی فکے کے نام سے پکھارا جاتا ہے کہ جو عبادات اور معاملات کے حوالے سے اسلامی شرعی احکامات جو ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں فکہ فکہ کے لوگوی معنی کسی چیز کا علم حاصل کرنا یا کسی چیز کا فہم اور ادراع کا بصیرت ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فکہ کے لوگوی معنی جو سوج بوج کی ہیں جس سے ایک شخص کسی عمل کی حقیقت معلوم کرتا ہے اور نتیجے پر پہنچ جاتا ہے فکہ اسلامی شرعی قوانین کے علم کا نام کہ اسلام کے جو شرعی قوانین ہیں ان کے علم کا نام بھی فکہ تک ہے ہم امام عزالی رحمت اللہ علیہ کی تعریف دیکھتے ہیں فکہ مرووجہ مسلمہ طور پر شرعی قوانین کے قوائد تک محدود ہے اور اس کے معنی فاہم و تدبر و دین میں بصیرت کے ہیں شرعی قوانین کے قوائد اس کی مثال میں پاکستان کی کونسٹیوشن سے دوں گا کہ ہمارے کونسٹیوشن جو بنا ہے نائٹین سائیونٹی تری کا اس کے بنیادی اصول دو تہائی ایک سریعت سے بنی ہے تو ہم اسے کونسٹیوشن کہتے ہیں آرٹیکل اس میں موجود ہیں تو جو بنیادی اصول ہیں جو ان کی تشریح کی جاتی ہے وہ ایک پتہ ہے اور جو ایکٹ میں جو بنیادی اصول ہیں ان کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ الروم دوتے ہیں تو جو شرعی قوانین ہیں جو ہماری شرعی قوانین بن گئے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں ان کے قوائد بنانے کی حد تک فٹا ہے میں جو اصول ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے اجماع میں موجود ہے کہ جو بنیادی اصول ہیں وہ قرآن و عدیث میں موجود ہیں ان کی تشریح کرنے کی آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس حد تک فقہ ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں فقہ کی بنیاد قرآن پاک کی آیات و عدیث سے نبی ہیں شریعت کے وہ فروحی احکامات جو تفصیل دلائل سے محقوس ہوتے ہیں قرآن سنت اجماع اور قیاس سے ہوتے ہیں اسے فقہ کہا جاتا ہے فقہ کا ان جاننے کے لئے مدرجہ زیر امہوں پر مہارت ضروری ہے سب سے پہلی آفات نسانی کی باریکیوں کی پہچان نمبر دو اخروی نعمتوں کی طرف رجان دن پر خوفِ الٰہی کا غلقہ کہ جب آپ قرآن و عدیث کی تشریح کر رہے ہیں تو آپ کا میعار کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے دل پر خوفِ خدا ہونا چاہیے دنیا سے نفرت کا جاتا ہے دنیا سے نفرت کیا میٹریلیسٹک نہیں ہونا چاہیے اگر آپ دنیا سے جتنی زیادہ محبت کریں گے تو آپ کے اندر اتنا میٹریلیزم آئے گا جب دنیا سے آپ نفرت کریں گے تو آپ کے دل میں لالچ دوسری چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی عمل کو فاسد بنانے والی چیزوں کی پہچان کہ عمل کو جو فاسد بناتی ہیں ان چیزوں کی پہچان ہونی چاہیے آخرت کا علم و آگائی آخرت کہ میں آخرت میں جواب دے ہوں آلہ ذہنی سوج بوجھ اور مہارت کہ آلہ ذہنی سوج بوجھ اور مہارت ہونی چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تسورسز اور اسلامی قوانی کے محفظات کون گون سے ہیں تو اسلامی قوانی کے محفظ کے جن کی بنیاد پر اسلامی قوانی بنے ہیں اسلامی قوانی کے چار بنیادی اور اہم محفظ ہیں جبکہ پانچ محفظ سانوی ایسیت رکھتے ہیں جن کی تصیب تردیب بار ہے تیہولی قرآن قرآن is a complete code of life for a muslim which is the dictate of gods and hence law for the community as such is a law that is eternal in character universal and in applicability practical in utility final in form مسلمان کے لیے قرآن ایک مکمل ذاتہ حیات ہے جو کہ خدا کے احقامات پر مشتمل ہے لہٰذا قرآن کو سماج کے لیے قانون کی ماند ہے جس کی حیثیت دائمی متابقیت عالمگیر افادیت مفید اور شکل غتمی ہے اندلس کے مشہور فلسفی ابن رشت کے بھگور دیگر تمام الہامی قدر کی نسبت قرآن کریم کی یہ عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں عقائد کا مجموعہ بھی ہے اور قوانین کا مجموعہ بھی ہے یہ عظیم خصوصیت صرف قرآن پاک کا اجازہ ہے دوسری کوئی الہامی کتاب اس خصوصیت میں قرآن پاک کی شریف نہیں ہے کہ قرآن پاک اسلام کا بنیادی سبسٹینٹیب لائد اسلامی قوانین کا سب سے بڑا اہم محطبر محکر اور قابل اعتماد ماخص قرآن پاک ہے جو الہامی کتاب یہ ہے کتاب مبلغ اول اور مبلغ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارہ و تعالیٰ کی طرح سے بہی بسورت میں نازل ہوئی قرآن پاک بہیک وقت نازل نہیں ہوا بلکہ تئیس سال کی عصے میں بسورت بہی نازل ہوتا رہا قرآن پاک میں شادق خدا بندی ہے وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے لوگتا ہے ان کے لئے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان کے لئے نباک چیزوں کو حرام کرتا ہے قرآن پاک کے عقامات اٹل حقیقت کے حامل ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ حدیث رسول اپنی اہمیت کے باوجود اگر قرآن پاک کے عقامات کے برقص ہو تو قرآن پاک کے عقامات تو اس کے مقابلہ میں بہتری حاصل ہوگی قرآن پاک کو سب سے اہم قرشمہ قانون گرار دیا جاتا ہے صرف قرآن پاک کے عقامات ہی اس قسم کے ہیں جنہیں عالمیتیت اور عبدیت حاصل ہے ایک غیر مسلم مفقر قانون جی مار پالویت کتاب اللہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے در ایک ایک کتاب نہیں بلکہ ایک طاقتور زندہ آباز ہے قرآن پاک قرآن پاک اسلام کا سبسٹینٹیو لائے بنیادی جو باتیں ہیں آپ کو اسلام کے کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کو کتاب اللہ سے ملے گی کتاب اللہ میں سبسٹینٹیو جو ہمارے قانون کی باتیں ہیں سبسٹینٹیو جو اسلامی قلعہ ہے وہ آپ کو قرآن ملے گی سنہ ہے اور حدیث سنہ رسول اور حدیث رسول اسلامی قوانی کا دوسرا اہم اور بنیادی مارخص ہے ڈاکٹر مصطفیٰ احمد زرکا کے بقول لفظ سنت کا اطلاع ہر اس قول و فیل اور تقریر پر ہوتا ہے جو آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہو اور آپ سے منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہو سنت کے لفظی معنی آدھر طریقہ یا محنوس راستے کے ہیں خواہو اچھا ہو یا برار اس لیے سنت رسولہ اور سنت سیاہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں دوسرا ماخص جو ہے ہمارا دس سنہ اے حدیث کہ قرآن میں بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں ان کی تشریح آپ وہ حدیث میں ملے گی کہ حدیث اگر ہم اپنے لیگل لینگویج میں کہیں تو قرآن سبسٹینٹیو لا ہے حدیث ہمارا پروسیجر لا ہے کہ بنیادی باتیں آپ کو قرآن میں ملے گی اگر آپ اس کا پروسیجر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سنہ میں ملے گا اور حدیث میں ملے گا تیسے چیز ہے اجماع اسلامی مفقرینیں قانون کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول کے بعد اسلامی قوانین کا تیسرا بڑا ماخص اجماع ہے اجماع کی تاریخ اس طرح کی جا سکتی ہے کسی ایک زمانے میں تمام مجتہید اور علماء کا کسی مسئلہ پر متفق ہونا اجماع ہے اجماع نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ میری امت کسی غلط بات پر اکٹی نہیں ہو سکتی تو اجماع جو ہے اس میں جو مطبر اجماع ہے وہ جو صحابہ نکی ہیں عام علماء اور محتسین کی رائے یہ ہے کہ اجماع بھی کتاب اللہ سنت اور قیاس پر مبنی ہوتا ہے اگر اسے دلائل کے ساتھ مشروط کر دیا جائے تو قطع یقم بن جاتا ہے قرآن پاک اور سنت رسول کے بعد کسی بھی مسئلہ کا حال اجماع میں تلاش کیا جاتا ہے اجماع کو بحیثت قانون ماخص قانون اسلامی تسلیم کرنے والے اور اس کو قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ اجماع بھی سورس افلا ہے کہ سب سے پہلے ہم کوئی بھی مسئلہ ہوگا اسے قرآن میں دیکھیں گے پھر احادیث میں دیکھیں گے پھر اجماع میں دیکھیں گے اب چوتھا جو سورس ہے وہ ہے قیاس انالوجی قیاس جن معاملات میں کتاب اللہ اور سنت رسول خاموش ہیں اور اجماع میں بھی موجود نہ ہوں تو قیاس کے بغیر کوئی چارکار نہ ہے اس دلیل کی بنیاد پر قیاس اسلامی قوانیم کا چوتھا اہم ماخص چاہتا ہے قیاس کے حق میں قرآن پاک میں دلیل موجود ہے اشان قداوندی ہے ہم یہ بسابے لوگوں کے غور خوز کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں اہر علم ہی سمجھتے ہیں قیاس کے لغوی معنی اندازہ کرنے کے ہیں فقہ احومت نے قیاس کی درزہر تاریخ کی ہے دو چلوں میں جب علیت ایک ہی ہو تو ایک کا حکم شرح میں معلوم کرنے کی صورت میں دوسرے کو بھی پہلے سے ملا دینے کا نام قیاس ہے قیاس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی مسلم ہے کہ زمانے کی ترقی اور بددتے ہوئے آلات کے ساتھ ساتھ نتنے مسائی پیدا ہو رہی ہیں مسلمانہ نے عالم منتشر ہیں اور مختلف فرقوں میں بڑھے ہوئے ہیں اس صورت میں اجماع ناموں کی ہے لہٰذا قیاس کے بغیر کوئی چارہ کارنہ ہے قرآن پاک کے علاوہ قیاس کی حجت سنت رسول اور اجماع سے بھی ثابت شدہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جن معاملات کے بارے میں وہی نازل نہیں ہوئی میں اس کا فیصلہ اپنی رائے سے کرتا ہوں تو اسلام کے چار بنیادی ماخذ ہیں سب سے پہلے ہے قرآن اگر کوئی مسئلہ آئے گا سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے پھر احادیث میں دیکھیں گے احادیث کے بعد اجماع میں دیکھیں گے اور ان تینوں کی جوریسڈکشن میں رہتے ہوئے ہم قیاس کریں یہ چار بنیادی ماخذ ہیں تو فقہ کیا ہے بنیادی طور پر کہ جو اصول بیان کر دیئے گئی ہیں ان کی تشریح کہ آپ دیکھ لیں یہ چار امام ہیں امام ابو حنیفہ امام حمگر امام شافی تو یہ جو امام ہیں انہوں نے ایک مسئلہ کی قرآن و حدیث کے مطابق مختلف تشریح کیا جیساً طلاب کا ماملہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنی تشریح کی ہے کہ تین طرح کے جائز ہیں اور دیگر امام نے دیگر تشریح کی ہیں تشریح انہوں نے کیا سر قرآن و حدیث کے اصول جو ہیں وہ اٹھ لگا تو انہوں نے اس کی تشریح کیا تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلامی جورسپودنس کہ اسلام کے قوانین کے ماخذ کون کون سے ہیں جو انگلیش قوانین ہیں اب ہم کہتے ہیں انگلیش جورسپودنس اور اسلامی جورسپودنس میں فرق کیا ہے سب سے پہلا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انگلیش جورسپودنس کے جو ماخذ ہیں وہ کسی جورسپ کی رائے ہیں رسم و رواج ہیں ان کے مختلف پرمنشنز ہیں لیکن اسلام کے قوانین کے جور ماخذ ہیں یہ بنیادی طور پر چار ماخذ ہیں دا ہولی قرآن دا سنہ اینڈ حدیث دا اجماع دا کیاس اینولیج دوسرا جو سب سے زیادہ سب سے اہم فرق ہے کہ ان انگلیش جورسپودنس میں ان کے ہاں سوپرائنٹی کا جو کونسٹ ہے وہ پارلیمنٹ ہے کیونکہ پارلیمنٹ مرد کو عورت اور عورت کو مرد نہیں بنا سکتی پارلیمنٹ ساؤرن ہے کہ عوام جو پارلیمنٹ کو اختیار دیتے ہیں اور وہ جو لیجسلیشن کرتی ہے وہ عوام ساؤرن ہے کہ عوام کی کہنے میں لیجسلیشن کرتی ہے لیکن ہمارے نا اسلام میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ساؤرن مانتے ہیں تو ان کے قوانین ان کے ساؤرن کے درو آئیں گے ہمارے قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو ہمارے بلد میں اسلام کی خلاف لیجسلیشن نہیں ہو سکتی ہمارے پارلیمنٹ کی حیثیت یہ ہے کہ ہمارے جو قرآن و حدیث نے حصول نیان کی گئے ان کے مطابق یہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف کسی قسم کا قانون نہیں بنا سکتے تو انگلیس جیوریسپورنس میں اور اسلامی جیوریسپورنس میں بنیادی فرق سابرینٹی کا ہے اور دوسرا بنیادی فرق سورسز آف لاغ کا ہے کہ ان کے سورسز آف لاغ اور ہیں ہمارے سورسز آف لاغ اور ہیں ہمارے سورسز آف لاغ میں رسم و رواج کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ان کے سورسز آف لاغ میں رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے مغربی قوانین اسلامی قوانین سے لیے کہیں اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خدم مبارک کو سامنے رکھیں اور آج کے جدید دور میں قائم مستعدہ کے چارٹر کو سامنے رکھیں تو واضح ہوگا عیسائیت اور یہودیت نے اسلام کی پیپلی کی ہے بہرحال حاصل پیس یہ ہے کہ مغربی اصول قانون اپنے معنی مفہوم ارتقاء ماخذات اور مقاسد کے حوالے سے اسلامی قانون سے قطعی مختلف ہے ہر دور میں کسی کی کوئی مشاہدت نہیں رہی ہمارے اور ان کے قوانین میں کسی قسم کی مشاہدت نہیں ہے ہمارے ان کے قوانین میں قوانین کے آنے کا سورس ہی نفرنٹ ہے ہمارے قوانین اللہ تعالیٰ کی ذات سے آئے ہیں اور ان کے قوانین جو ہیں وہ رسم و ریوارڈ سے آئے ہیں ان کے قوانین کسی جیورس کی رائے سے آئے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں قرآن و حدیث میں جو بیان کیا گیا اس کے مطابق ہم چلتے ہیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم قرآن و حدیث ہی کو اپنا سورس سمجھتے ہیں اب ہم اپنے تیسرے قویسٹن کی طرف چلیں گے تیسرا قویسٹن ہمارا ہے کہ قانون کسے کہتے ہیں what is law اور اس کی اقسام کونسی کہ انگلیس یوریس پودنس میں قانون کسے کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم تعریف پڑھتے ہیں اوپن ہائن کی رائے میں قانون کسی معاشرے میں انسانی کردار کے ذاتوں کا وہ مجموعہ ہے جس کا نقاض اس معاشرے کی عام ازامندی سے خارجی قوت کے ذریعے عمل میں لائے جائے سولمنٹ کہتا ہے قانون انسانی رویے کی رہنمائیں کے لیے مسلمہ ذاتوں کا نام ہے آرسن کہتا ہے قانون سیاسی اقتدارِ عالیٰ کا حکم ہے حکر کہتا ہے جو اصول انسانی عمال و افعال میں نظم و ضبط اور توازن پیدا کریں وہ اصول قانون کہلاتے ہیں قانون بنیادی طور پر رویوں کو پنٹرول کرنے کا نام ہے سولمنٹ کہتا ہے قانون انسانی رویے کی رہنمائی کے لیے مسلمہ ذاتیں انسانی رویے کی رہنمائی کے لیے جو ذاتیں بنائے جاتے ہیں انسانی رویوں کو کنٹرول کرنے کا نام ہے ذاتیں بنائے جاتے ہیں جیسے ہمارے بلک میں تشک کردی بہت زیادہ ہوئی تھی سزا کے قوانین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سزا اتنی دی جائے کہ اگلے کا رویہ تبدیلو اگر کم سزا دی جائے تو بھی رویہ تبدیل نہیں ہوتا اگر زیادہ سزا دی جائے تو باہی ہو جاتا ہے تو یہ جو سزا کے قوانین بنائے جاتے ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے کہ تاکر اس کا رویہ تبدیلو وہ چوری نہ کرے ڈاکہ نہ ڈالے اس طرح کے کام نہ کرے تو جب دہشت گردی ہوئی تو ان قوانین سے وہ رویہ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے تو ہماری پارلیمنٹ نے پروپر لیچسلیشن کی یونکی فوجی ادالتے تک بنائی اور ان رویہوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو قانون بنیادی طور پر سولمنٹ کیا کہتا ہے کہ رویہوں کو کنٹرول کرنا رویہوں کے لیے ذابطہ بنانے کا نام ہے اب ہم اس کی اقسام دیکھتے ہیں سب سے پہلی قسم ہے practical technical law فنی عاملی قانون قانون کی قسمیں کہ قوانین کتنے قسم کے ہوتے ہیں فنی عاملی قانون مختین فنون میں جو اصول کارفرما ہوتے ہیں انہیں قانون کہا جاتا ہے حالانکہ قانون اس طرح میں یہ قانون کا درجہ نہیں رکھتے بارہ لئے قوانین فنی قانون کا نام دے سکتے ہیں ایسے قوانین کسی موضوع قانون سے موجود میں نہیں آتے مثال کے طور پر فن موسیقی کے اصول اور قانون ہیں ایک موسیقہ موسیقی کے قوانین کی خلاف ورسی کر سکتا ہے لیکن اس کی خلاف ورسی پر اسے سزار نہیں دی فن موسیقی کے جو قوانین ہیں وہ جو فنی قوانین ہیں پریکٹیکل اور ٹیکنیکل جو لاز ہیں وہ قانون ہیں تو وہ بھی قانون کی ایک قسم ہے جو ٹیکنیکل قسم کے قوانین ہیں دوسرے کسٹمری لاز رواجی قانون یہ انگریز کے قوانین کی قسم ہیں جب سے انسان کی تخلیق کوئی اس نے مل جن کر رہنا شروع کیا اس وقت سے رسم و رواج نے جنم دیا رسم و رواج اکھٹرے رہنے کی وجہ سے جو فیوزیج پیدا ہوتے ہیں انہیں رسم و رواج کہتے ہیں رہنے سینے کی جو طریقے پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم رسم و رواج کہتے ہیں انگلیز قانون میں رسم و رواج کی بہت اہمیت ہے برطانیہ کا قانون مکمل رسم و رواج پر مستمیل برطانیہ کا قانون ان ریٹرن ہے اس وجہ سے کہ رسم و رواج کے مطابق ان کی عدالتوں نے فیصلے دیئے اور وہ رسم و رواج ان فیصلوں میں محبوظ ہو گئے مزید اس طرح کا ایشو آیا تو انہی پریسیڈنٹس کے مطابق مزید فیصلے دیئے گئے اور ان کے معاشرے میں وہ رسم و رواج عمل کر رہی ہیں چند اہم محبوظوں میں ایک محبوظ رسم و رواج ہے اس سلسل میں اس چیز کی بزاہ ضروری ہے کہ صرف وہی رسم و رواج قوانین کی شکل اکیار کرتے ہیں جنہیں عدالتیں تسلیم کرتی ہیں اور اخلاقیات کے دائرے میں ہیں ناجائز اور غلط رسم و رواج قانون کا درجہ نہیں رکھتے اس کے بعد ہے جی محایداتی قانون جو ایک محایدے کے صورت میں کریئیٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل لاغ ہمارا زیادہ تر ٹریٹیز پر ہے دو ملکوں کے درمیان محایدہ ہوتا ہے وہ بامی رضا مندی سے اس کو عمل کرتے ہیں محایداتی قوانین محایدات کے ذریعے وجود میں آتے ہیں جو دو یا چند خریقین کسی محایدے کے ذریعے حصول و ضوابط پر عضا مند ہوتے ہیں تو یہ حصول قوائد و ضوابط کا درجہ رکھتے ہیں اس کے بعد حکمیہ قانون امپیرٹیو لاغ آسٹرن آسٹرن کے نظریے کے مطابق صرف جو امپیرٹیو لاغ ہیں وہی قانون ہیں ایسے قوانین جن کی پابندی لازمی ہوتی ہے حکمیہ قانون قلاتے ہیں ان کی اقلاق برسی پر سزا کا نفاظ در سکتا ہے ان کی پین اقسان ملکی قانون ملکی قانون ایسے قانون ہیں جو ایک ملکیہ ریاست کے اندر اقتدارِ آلہ کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں اور حکم ان کی پابندی کرائی جاتا ہے جو شخص اپنے ملکیہ ریاست میں ملکی قانون کا پابند ہوتا ہے ایسے قانون کی خلاف ورزی پر عدادت ہے خلاف ورزی کرنے پر سزا سزا ہوتی ہے یہ وہ لازہ ہیں جن پر حکم ان عمل کرائی جاتا ہے اور اگر ان پر عمل نہیں کیا جاتا کو اس کی خلاف ورزی پر سزا ہوتی ہے دوسری چیزیں انٹرنیشنل لاز انٹرنیشنل لاز ار دوز رولز وچ گونس بائی ساورن سٹیٹس ان دیر ریلیشن ایڈ کنڈکٹ ورز ایچ ارہ قانون بین اقوام ایسے قانون ہیں جن پر دو خود مختیار ریاستوں کا اتفاق کرتے ہیں کہ جو دو خود مختیار ریاستیں اس پر اتفاق کرتے ہیں بین اقوامی قانون رسم و رواج کی طرح ہوتے ہیں کہ ان پر دو ریاستیں اگر جس چیز پر اتفاق کر لیں اور بہمی رزم رسم و رواج پر میں ہم بہمی رزم انتی سے عمل کرتے ہیں اگر کوئی مولکن دو یا دو سے زائد ریاستوں پر کسی عمر پر اتفاق ہو یا سب ریاستوں پر اتفاق ہو تو ایسا قانون بین اقوام کہلاتا ہے قانون بین اقوام ہماری حیثیت رکھتا ہے اگر کوئی مولکن قانون کی خلاف برسی کرتا ہے تو دیگر ممالک کی طرح سے شدید مخالفت کا سامن ہے آسٹرن اس کو قانون نہیں مانتا انٹرنیشنل لاؤ کیونکہ اس کے پیچھے سورن پاور سٹران نہیں ہے وہ کہتا ہے جہاں سورن پاور سٹرانگ ہے فرق وہی قانون ہے لیکن اس میں بھی کسی حد تک انٹرنیشنل لاؤ نے بھی سورن پاور آ جاتی ہے اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جب عراق نے قوید پر جاریت کر کے قانون بینل اقوام کی خلاف برسی کی تو کئی ممالک نے اس کے خلاف جنگ کی کیونکہ دوسرے ملک کی ریاست کی سردوں کی بازت کرنا اور تقدس کرنا ہر ملک کا فرض ہے تو بینل اقوامی قانون کے پیچھے سورن پاور اتنی مضبوط نہیں ہوتی Laws of Positive Morality اخلاقی قوانی اخلاق انسانی رویوں کا علم ہے یہ اس سے بحث کرتا ہے کہ انسانوں کا رویہ کیا تھا کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے اخلاقی قوانی عام طور پر مذہبی پیشوہوں ولیوں پر غمبروں کی طرف سے نافذ کیے جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس بحث بظاہر اقتدار نہیں ہوتا لیکن یہ لوگ روحانی اقتدار علا کے ملک ہوتے ہیں جو اخلاقی قوانین ہوتے ہیں جو Morality کے قوانین ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو اقتدار علا ہوتا ہے وہ روحانی اقتدار علا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی اقتدار علا کیا ہے ان قوانین کی اخلاق ورزی پر بھی سزا بھی جاتی ہے کوئی شخص اگر اقلاقی قانون کی اخلاق ورزی کرتا ہے تو معاشرہ اس کو لانتان یا شدید نفرت وحطارت کے ذریعے سزا دیتا ہے خدا واحد کی طرف سے بعض قوانین اخلاقی قوانین ہی ہیں جن پر انسان دوزل کی سزا کے خواب سے عمل کرتا ہے پھر اخلاقی قوانین کی وضاحت اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ جھوٹ بولنے والا چوری کرنے والا منافقت پیدا کرنے والا کسی طور پر معاشرہ میں دائمی عزت حاصل نہیں کر سکتا فطری قانون نیچرل لغ فطری قانون کو طبیعہ سائنسی قوانین کا نام بھی دیا جا سکتا ہے مظاہر فطر ایک خاص اصول اور قائدے کی تحت عمل پیراہ ہیں مظاہر فطر سورج چاند ستارے مناسب پر قلوب اور غروب ہوتے سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شاند کے وقت غروب ہوتا ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے عزب سے اسی طرح ہے اور غابت تک اسی طرح رہے گا یہ قوانین طبیعی اور حتمی ہیں انہیں بدلہ نہیں جا سکتا ہر انسان چار نہ چار ان کی پابندی کرتا ہے اور ان کو بدلنا اس کے اختیار میں نہیں ہے ایسے قوانین ناقابل تغیر ہیں یہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتا ہے انسانی قوانین ان قوانین کے سامنے بلکل بے رس ہے کائنات کا مکمل نظام فطری قانون کتاب ہے جو ہماری کائنات کا جو نظام ہے وہ مکمل فطری قانون کتاب ہے وقت پر سورج نہیں کرتا ہے وقت پر غروب ہوتا ہے ان کا فطری قوانین وہ خدای قوانین ڈیوائن لاز بھی کہا جا سکتا ہے ان قوانین کے سامنے انسان بے بس ہے ایسا کرنا اس کے اختیار میں نہ ہے سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے تلو کرے اور مغرب کی بجائے مشرق سے تلو کرے تو ہم نے یہ دیکھا کہ قانون کیا ہے قانون بنیادی طور پر رویوں کو ذابطے میں لانے کا نام ہے اور اس کی اقسام کیا ہے پریکٹیکل and technical laws customary laws conventional laws حکمیاں قانون ملکی قوانین civil laws international laws laws of positive morality national law اب سوڈنٹس ہم اپنے اگلے کوسٹن کی طرف چلتے ہیں supreme and subordinate legislation how much is legislation important in living system define and discuss the subordinate legislation while differentiating it from supreme legislation عالی اور ما تحت ادنا قانون سازی سے کیا مراد ہے supreme legislation اور subordinate legislation سے کیا مراد ہے ما تحت قانون سازی کی مختلف اقسام پر بحث کیجئے قانون سازی کو کہ جو قانون سازی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر دو عصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے میں ایسی قانون سازی ہے جسے عالی قانون سازے سپریم legislation کہا جاتا ہے جبکہ دوسری حصے میں آنے والی قانون سازی کو ادنا یا ما تحت قانون سازی subordinate legislation کہا جاتا ہے عالی اور ما تحت قانون سازی کو ہم بنیادی طور پر قانون کے اقتدائی دو ماخذات بھی کہہ سکتے ہیں عالی اور ما تحت قانون سازی کی بزاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قانون سازی legislation کی وجہت کر لی جائے legislation کا لفظ دو لاتینی ورڈز الفاظ لیکس اور لیٹم کے مجموعیں کا مطرح دیتا ہے جس کے معنی اور معفوم قانون سازی کے ہیں لیجس کا مطلب قانون اور لیٹم کا مطلب بنانا کے ہیں اس طرح اس سے مراد قانون سازی لیا جاتا ہے اور قردو میں اس کا مطرح دیت لفظ ہے سپریم legislation عالی قانون سازی سیلمنٹ کہتا ہے legislation is a source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority قانون سازی قانون کا ایسا ماخذ ہے جو کسی مطبر اور مجاز آتھارٹی کے قانونی احکامات پر مشتمل ہوتا ہے اب ہم مثلا سوال کی طرف آتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ادارہ ایسا ہے جس کی ذمہ داری قانون سازی ہے وہ قانون بنائے اور منصوب کرے آج کل کے جدید دور میں پارلیمان ایسا ادارہ ہے جو برتر اور عالی حیثیت میں ہے جو مجاز ہے اقتدار عالی اور حاکمیت رکھتا ہے قانون بنانا ہے کسی قانون کو محسوس کرنا اس کے اختیار میں ہے لہٰذا ایک مجاز اور برتر اتھارٹی جسے اقتدار عالی جسے سوبرینٹی حاصل ہو سوبرن پاور حاصل ہو وہ قانون سازی کرے تو ہم اسے عالی قانون سازی کرے کہ اگر سوبرن ڈیریکٹ کانون سازی کرے تو ہم اس کو عالی قانون سازی کہیں گے اصل مجاز اتھارٹی پارلیمان ہے جس کا کام بحیثیت مقتدر عالی قانون سازی ہی ہے کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالی قانون سازی کا منبع اور عامل ادارہ پارلیمان ہے اس کے علاوہ ایسی کوئی شخصیت نہ ہے جو قانون بنائے یا کسی قانون کو منصوب کرے دنیا میں ہر پارلیمان کو یہ اختیار آسل ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے جیسے مناسب سمجھے قانون سازی کرے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو برطانیہ کی پارلیمان ایسا ادارہ ہے جس سے لا محدود اتحارات برائے قانون سازی حاصل ہے اس پارلیمان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے سوائے اس کے کہ عورت کو مرد اور مرد کو عورت نہیں بنا سکتی یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ایسی بڑھتر حیثیت یہ مجاز اتھارٹی ضروری نہ ہے کہ پارلیمان ہی ہو بلکہ اگر اپنے ایک چارات کسی ایک مقتدر اعلیٰ کی حامل شخصیت بادشاہ یا کسی ڈپٹیٹر کو حاصل ہوں تو ایسی قانون سازی اعلیٰ قانون سازی کی تعریف میں آئے گی مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو سوبران کارون سازی کرے جیسے مارشاللہ لگا کہاں ہمارے ملک میں کو جی گونتے آ جاتی ہیں کہ جس کے ہاتھ میں سوبرانیڈی ہوں بادشاہ ہوتے ہیں جو سوبران ہوتے ہیں تو جو سوبران کانون سازی کرے گا وہ سپریم لیجسلیشن کہلائے گی ایسی کانون سازی جو ڈائریکٹ سوبران کرے گا وہ سپریم لیجسلیشن کہلائے گی اب دیکھتے ہیں سب آرڈینیٹ لیجسلیشن جیسے پہلے ذکر ہوا ہے کہ مقتدر اعلیٰ کی حامل شخصیت کی طرف سے ہٹ کر تمام کانون سازی ادنا کانون سازی کی طریق میں آتے ہیں کہ جو سوبران کانون سازی نہیں کرتا اس سے ہٹ کر جو کانون سازی ہوتی ہے وہ سپریم لیجسلیشن میں ہوتی ہے سوبران میں بادشاہ ہے ماشاء اللہ لگانے والا ہے پارلیمنٹ ہے جس کے پاس سوبرانیڈی ہے مقامی سطح پر کانون سازی مخصوص علاقہ جاہد تک کانون سازی ہے مخصوص اداروں کی حق تک کانون سازی ادنا کانون سازی کہلاتی ہے ایسے پیارات کسی بڑتر ادارے کی تابعے یا ان کی طرف سے کانون سازی ایسے بڑتر ادارے کی طرف سے منظوری سے مشروط ہوتی ہے جو سبورڈینیٹ لیجسلیشن ہوتی ہے وہ جو سوبران ادارہ ہوتا ہے اس کے تابعے ہوتی ہے یا اس کی منظوری سے مشروط ہوتی ہے ایسے طور پر کانون سازی کو عام حالات میں چیلنج کیا جا سکتا ہے ظاہر میں ہم ایسی کانون سازی کی مختلف اقصان بیان کریں جو سبورڈینیٹ لیجسلیشن ہے وہ بنیادی طور پر سوبران کی مرضی سے ہوتی ہے سوبران کے دیئے بھی اختیار سے ہوتی ہے اور سوبران جو ہوتا ہے بہت وقت وہ ہر جگہ لیجسلیشن نہیں کر سکتا تو وہ نیچے ہی دارہ کو بھی اختیار دیتے ہیں یا ان کی منظوری سے مشروط ہوتی ہے یا اختیار دیا ہوئی ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے نو عبادیاتی کانون سازی پولونین لیجسلیشن ہندوستان پاکستان بہت عرصے ہم متعلومی رہے ہیں تو نو عبادیاتی نظام ایک وقت میں دنیا میں بہت زیادہ تھا کچھ عرصہ پہلے دنیا کے اکثر علاقے چند بڑی طاقتوں کے زیر سائر ان کی قبضے میں تھے ایسے علاقوں میں ایسی بڑی طاقتوں کی نو عبادیات کہلاتی تھی ایسی نو عبادیات کے محدود خود مختار دارہن علاقوں کے لیے جو کانون سازی کرتے تھے وہ ادنا اور ماتحق کانون سازی کا لاتی تھی جہاں بات سوٹوں میں کیونکہ ایسی کانون سازی ایسے ملک کے کانون سازدارے جس کی وہ نو عبادی تھی کی منظوری سے مشروع تھی کہ ہمارے ملک میں جو بھی کانون سازی برسنگیر میں ہوتی تھی تو وہ مشروع تھی سوبرن کی سوبرن کیا تھا برطانیہ تھا برطانیہ کی پارلیمنٹ تھی کیم تھا آسان انفاظ نام ہم ایسی کانون سازی کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ذاتی سے قبل یعنی تقسیم اندوستان سے قبل برسنگیر پاکوہ ہند برطانیہ کی نوباتی تھا اور یہاں جو بھی کانون سازی ہوتی تھی وہ ادنا اور ماتحق کانون سازی تھی کہ جو ادارے گریز نے یہاں ہم لوگوں سے مذاقرات کر کے بنائے لیجسلیٹیپ کونسلز بنائیں تو انیس سو پیکس کا قانون لاکھ کاریاں پر کچھ ادارے بنائیں تو وہ تمام جو قانون سازی کرتے تھے وہ ماتحق قانون سازی کلاتے تھے کیونکہ برطانیہ کی پارلیمان سے منظوری سے مشہور تھی جو بھی ہندوستان میں ہوتی تھی وہ پارلیمان سے منظوری برطانیہ تھی لیکن ازادی کے بعد پاکوہ ہند میں مبتدر اعلیٰ کے حامل ادارے بسورت پارلیمان موجود میں آیا تھا اور اب ان کی طرف سے قانون سازی اعلیٰ قانون سازی کی تاریخ میں آتی ہے کہ جب اس وقت جو ادارے قانون سازی کرتے تھے وہ سوپران پارلیمنٹ پارلیمان تھی برطانیہ کی تو اس سے مشروع تھی تو اب جو یہ ازاد ہونے کے بعد دونوں مول بنگلہ دیش بھی ہے یہ ازاد ہونے کے بعد جو قانون سازی کریں گے تو یہ قانون سازی اعلیٰ قانون سازی کے زمبرے میں ہے سبائی قانون سازی پروینشن لیجسلیشن سبو کی حد تک قانون سازی ادنا یا ماتحد قانون سازی ہے کیونکہ سبے کی الگ ریاستی یا ملکی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک ریاست اور ملک کا حصہ ہوتا ہے سبو میں اب اٹھائیوی ترمیم کے تحر سبو کو اختیار دیا گیا ہے کہ جب ایک فیڈریشن ہوتی ہے تو اس میں میر معاملات پر فیڈر لیول پر قانون سازی ہوتی ہے اور کچھ معاملات پر جیسے کلکرٹ لسٹ بنائیتی ہے تو صوبوں کو دے لی گئی ہے کہ مختلف معاملات پر صوبے بھی قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن جو صوبے قانون سازی کرتے ہیں وہ سبوڈرینیٹ لیجسلیشن کلائی گی ہے اور جب وفاق قانون سازی کرے گا وہ سپریم لیجسلیشن کلائی گی ہے محکمانہ قانون سازی دیپارٹمنٹل لیجسلیشن کسی بھی ملک کے اندر محکمہ جات یا انتظامی اداروں کے سبراہ وہ اپنے محکمے میں انتظامی عدود کی حد تک قانون سازی کے اختیارات ہیں وہ ایسے ضابطہ جات وضع کر سکتے ہیں جو انتظام کی حد تک ضروری ہیں ایسے اجازہ کیونکہ متضر عالی کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسا ضابطہ یا قانون نہیں بنا سکتے جو ملکی قوانین سے متصادر ہیں دیپارٹمنٹل لیجسلیشن دیپارٹمنٹل لیجسلیشن میں اجیسے ہمارے آئین میں ملازمی کا ذکر کیا ہی ہے اس کی مزید انٹرپٹیشن سیویل سرونٹ ایکٹ 1973 میں کرتے گی اب محکمانہ قانون سازی اس کی مزید رولز جو بنائے گئے وہ ایسٹر کورڈ میں بنائے گئے تو ایسٹر کورڈ میں جو رولز بنائے گئے وہ اگر سیویل سرونٹ ایکٹ سے متصادر مہنگے تو وہ رول سربائیب نہیں کرے گا تو محکمانہ جو قانون سازی ہے یہ بھی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کہہ رہا ہے جوڈیشن لیجسلیشن اس عمر میں اختلاف ہے کہ جج قانون بناتے ہیں یا نہیں ایک گروہ کا محکم یہ ہے کہ جج قانون بناتے ہیں جبکہ دوسرے گروہ کا محکم یہ ہے کہ جج قانون نہیں بناتے بلکہ موضوع قانون کی تعبیر و دشریع کرتے ہیں اگر پہلے گروہ کا محکم تسلیم کر لیا جائے تو بارانگیاں تسلیم شدہ ہے کہ جج ساہبان کی طرف سے قانون سازی جو قانون کی تعبیر و تشریع میں سامنے آتی ادنیا یا مہد زہد قانون سازی ہے کسی طور پر عالی وزا قانون قرار نہیں ہے بعض جگہوں پر قانون موجود نہیں ہوتا تو ججوں نے یہ ہر رون کو رائٹ کرنا ہوتا تو وہ اس سے ملتے جنتے اصولوں کے مطابق اس پر وہ حمل درامت کرتے ہیں سی پی سی کی ون فیفٹی من اس کی مثال ہے تو جج قانون کو یا آئین کی تشریح کرتے ہیں تو اس سے جو اصول وزا ہوتے ہیں ان کو ہم سپریم لیجسلیشن نہیں کیسے اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو ان کے آئین کے بہت کم آرٹیکلز ہیں تو ان کی سپریم کورٹ نے امریکہ کی سپریم کورٹ نے اس طرح تشریح کی ہے کہ جس سے بہت سے اصول وزا ہو گئی اور ملک کا نظام چلانے میں وہ محمد شابط ہوئی ہے اپنے ملک کے فیڈرالیزم کو اس نے مینٹین کیا ہے باون ریاستیں ہیں کبھی ڈسپیوٹ کریئٹ ہوا ہے تو انہی آرٹیکلز کو دیکھ کے انہوں نے ان مسئلوں کو سلچھایا ہے تو جو عدادتیں تشریح کرتی ہیں قانون کی اور اس سے جو اصول وزا ہوتے ہیں وہ اصول سپریم لیجسلیشن میں نہیں آتے وہ بھی سبورٹنگ اب اس پر ڈسپیوٹ ہے باہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن نہیں کرتے باہت لوگ کہتے ہیں یہ باہت جورس کہتے ہیں کہ لیجسلیشن کرتے ہیں اگر لیجسلیشن کرتے ہیں تو وہ اصول سبورڈنیٹ لیجسلیشن میں آئیں گے خود مختار اداروں کی آٹانومس بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے اٹانومس لیجسلیشن ایک ملک میں ایسے ادارے موجود ہوتے ہیں جنہیں ملکی قوانی کے تابع اپنے نظام کے اندر قانون سازی کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں ایسے ادارے کسی حد تک خود مختار ادارے ہوتے ہیں جیسے ریلویگ، وارڈا، یونیورسٹیز ان اداروں کے اپنے انتظام و اسرام اور ملازمی کے حوالے سے قانون سازی انتظام کے پھولز بنانے کا اختیار ہوتا ہے اختیارات حاصل ہوتے ہیں اس طرح اکثر ادارے ایسے ہیں جنہیں قانون سازی کے اختیارات حاصل ہیں کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں، اٹانومس بڈی ادارے جو قانون سازی کرتے ہیں وہ سوبرن نے اختیار دیا گیا تو اس کو ہم سپریم لیجسلیشن نہیں کہیں گے اس کو سبورڈینیٹ لیجسلیشن کہیں گے مینسپل لیجسلیشن، بلدیاتی قانون سازی مقامی صدا پر خود مختار ادارے قانون سازی کا اختیار رکھتے ہیں ایسے اداروں میں ٹاؤن کمیٹی، مینسپل کمیٹی یا کارپوریشن وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ مارکیٹ کمیٹی بھی ایسا ادارہ ان اداروں کا انتظام و اسرام پراہ راست عوام کے اختیار رکھتا ہے اور ایسے منتخب ادارے عالی قانون ساز ادارے کی جانب سے منظوری کے تحر ایسا ہے عالی قانون ساز ادارے سپریم لیجسلیشن کے انڈر ہی سبورڈینیٹ لیجسلیشن ہوتی ہے سبورڈینیٹ لیجسلیشن کہلاتی ہے ایسے اداروں کو بعض کروتوں میں مقامی صدا پر بھی وضع قوانین کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے لیکن سپریم لیجسلیشن کی کہنے پر ان کے بنائے ہوئے قوانین کو عام عدادوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور یہ ادارے کے اپنے محصول سکتیارہ سے تجاوز نہیں کر سکتے تو ہم نے یہ قویسچن پڑھا کہ سپریم لیجسلیشن کیا ہوتی ہے سبورڈینیٹ لیجسلیشن کیا ہوتی ہے سپریم لیجسلیشن ڈیریکٹ ساورن کرتا ہے ساورن میں بادشاہ بھی ہو سکتا ہے مرشل ایڈنسٹیٹر بھی ہو سکتا ہے اور جو سبورڈینیٹ لیجسلیشن ہے اتنا کانوم سازی کیوں کی جاتی ہے کہ جب جو سوبرن ہوتا ہے زیادہ وہ جو کانوم سازی کا تو وہ پھر نیچے جو ہے سبورڈینیٹ لیجسلیشن کا اٹھاہ دیتے ہیں بنیادی اصول سوبرن خود وضا کرتا ہے لیکن جو اس کی تشریح ہے یا اس کے انتظام و اسلام کے لیے جو اصول ہیں وہ سبورڈینیٹ لیجسلیشن میں وضا ہوتے ہیں تھانکیو بیری مچ